السلام علیکم اور ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزے دار سا شاہی گلفہ بہت ہی کریمی ٹیکسچر میں اور بہت ہی آسان اور سمپل وے میں گھر پر تو آئیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے میں نے لیا ہے ڈیڑھ کلو دودھ اور اس میں ایڈ کی ہے سبس الائچی دو ان کے موں کھول کر بہت ہی پیاری سی خوشبو آئے گی اس سے دودھ میں دودھ چو میں نے لیا ہے یہ آلرڈی بوائل تھا اگر آپ نے اوبالہ نہ ہو تو اس کو اچھا سا بوائل دے لیں اور اس میں اب میں ایڈ کر رہی ہوں بریٹ ان کو میں نے اچھے سے کرش کر لیا ہے اور یہ تین بریٹ کے سلائسز ہیں تو ان کو بہت اچھے سے کرن کر لیا تھا اور اب دودھ میں ایڈ کر کے بس اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے دودھ آلرڈی ہمارا آپ کو بتا چکی ہوں کہ بوائل تھا تو بس اب اس میں یہ بریٹ ایڈ کر کے ہم مکس کرتے جائیں گے اس پوائنٹ پر آ کر ہم جولے کا فلیم رکھیں گے میڈیم ٹو ہائے اور چمچ مسلسل چلاتے رہیں گے ہم اور بس ہم نے اب یہ کرنا ہے کہ چمچ چلاتے جانا ہے تاکہ دودھ جو ہے وہ پیندے میں نیچے نہ لگے اور بوائل اس طرح سے آتے جائیں گے تو یہ جو بریٹ ہم نے ڈالی ہے وہ اس میں بہت زیادہ نرم ہو جائے گی ٹھیک ہے بہت ہی مزے کا یہ گلفہ بنتا ہے اور آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کو اب اس پوائنٹ پر آ کر میں اس میں تو آپ ریگولر جو گھر کی بلائی ہے جو دودھ کے اوپر آتی ہے اور ہم اتار کے سائٹ پر رکھتے ہیں گی وغیرہ بنانے کے لئے تو بلائی آپ اس میں ایٹ کریں تین چمچ پر کر اور اب تین چمچ پر کر ہی میں نے اس میں چینی ایٹ کی ہے اور دیکھیں یہ اس ٹائم ہائی فلیم پر ہے چولا اور اس میں بوائلز بہت اچھے آتے جا رہے ہیں اور ہم اسی طرح سے چمچہ ہلاتے جائیں گے سائڈوں سے کناروں پر جو دودھ خوشک ہو رہا ہے وہ بھی اس میں ایٹ کرتے جائیں گے اور بس چمچ چلاتے جائیں گے اور پکاتے جائیں گے کنڈینس ملٹ کیا بلائی ایٹ کرنے سے یہ ہوگا کہ بہت ہی کریمی ٹیکسچر آئے گا اس میں بہت مزے کا یہ کلفہ ریڈی ہوگا الائچی جو ہم نے اس میں ڈال دی تھی اس کی جگہ پر اگر آپ الائچی پورڈر استعمال کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اینڈ پر جب یہ تیار ہو جائے گا تو الائچی میں اس میں سے نکال لوں گی کیونکہ خوشبو ہم کو چاہیے تھی تو وہ اس میں بہت اچھے سے آ جائے گی تو الائچی ہم اس کو نکال کر سائٹ پر کر دیں گے وہ پھر ہمیں اس کی ضرورت نہیں رہے گی تو اس طرح سے ہم چمچ چلاتے جائیں گے اور اس کو ٹھکنس کی طرف لیتے جائیں گے یہ گھڑا ہوتا جائے گا اتنا بھی بہت زیادہ گھڑا نہیں ہمیں چاہیے لیکن یہ ہے کہ یہ عام جیسے دودھ ہوتا ہے اس سے تھوڑا یہ ٹھیکی ہوگا ڈیٹ کلوں کے قریب ہمارا دودھ تھا تو وہ دیکھیں جب دودھ ہم نے ڈالا تھا تو وہ کافی اوپر تھا کناروں سے پتہ چل رہا ہے اور دودھ اب کافی حد تک خوشک ہو رہا ہے کم ہو رہی اس کی قوانٹیٹی پک پک کر تو یہ دیکھیں اس کو ہم نے 10 سے 15 منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر چھوڑا تھا اس کے بعد تو یہ اس طرح سے اس کے اوپر بہت اچھے سے بلائی آگئی ہے دیکھیں تو آپ نے بھی 15 منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اور اس کو پھر ہم بلینڈر میں ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے ہم بلینڈ کر لیں گے اور ایک کریمی ٹیکسچر اس سے آئے گا اور یہ جناب دیکھیں ہم نے اچھے سے بلینڈ کر لیا اس کو اور کوئی بھی ائر ٹائٹ کنٹینر لے لیں جس کے اوپر ڈککن اچھے سے باندھ ہو جائے اور اب ہم اس میں یہ ایڈ کر دیں گے اگر آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ یہ کافی پتلا ہے تو گھڑا یہ جب جم جائے گی تو یہ کافی ٹھیک ہو جائے گا لیکن ایک پراسس ہم نے اور کرنا ہے وہ یہ کہ ہم اس کو چار سے پانچ کنٹے جب رکھیں گے تو اس کے بعد دوبارہ نکال کر ہم اس کو دوبارہ اچھے سے بلینڈ کریں گے اور پھر اس کے بعد اسی کنٹینر میں دوبارہ اٹ کریں گے اور پھر اس کو اوورنائٹ رکھیں گے اس لیے اس میں ایڈ نہیں کر رہی کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو جانی تھی تو اس لیے میں نے وہ بتا دیا ہے کہ اس کے بعد ہم اس طرح سے کریں گے میں نے پستا اس میں بادام جو ہے کافی بھریک سے کر کے اس میں ایڈ کیے ہیں کیونکہ ہم کلفا بنا رہے ہیں تو اس کا یہی ہے کہ اس میں بادام اور پستا جاتا ہے تو پہلے بھی میں نے ڈال کر مکس کیا اچھے سے تاکہ وہ اوورال مکس ہو جائے تو تقریباً دو سے تین دفعہ میں نے اسی طرح سے تھوڑی سی کوانٹیٹی میں اٹ کیا تھا اس کو پھر اچھے سے مکس کر دیا پھر اٹ کیا پھر اچھے سے مکس کر لیا تو آپ بھی سیم اسی طرح کیجئے گا اب میں اس کے اوپر جو ہے اس طرح سے اس کی کوٹنگ کر رہی ہوں اور اب ہم اس کو رکھیں گے فریچ میں تقریباً چار سے پانچ کنٹے کے لیے اس کے بعد ہم اس کو بلینڈ کریں گے دوبارہ اور وہ والا بیچ میں جو دوبارہ بلینڈ کرنے والا پروسس ہے وہ میں آپ کو نہیں دکھا رہی جی تو یہ جناب ریڈی ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو رکھتے ہیں فریچ میں اوورنائٹ کے لیے اور تب ہم آپ کو دکھائیں گے اس کی فائنل لک جی تو جناب ساری رات ہمارا کلفا جو فریچ میں تھنڈا تھنڈا ہوتا رہا ہے تو اس کو دیکھتے ہیں چیک کرتے ہیں جناب یہ کیسے ریڈی ہوا ہے اور کیسا لگ رہا ہے تو دیکھیں جناب یہ بہت اچھے سے ڈان ہویا ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے جم چکا ہے تو اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے اور اس کو ہم کنٹینر سے نکال لیں گے کسی بھی بول میں پانی ڈال کر تھوڑا سا اس کو دو چار منٹ کے لیے ہم رکھتے ہیں تو میں نے بھی ایسے ہی رکھا تھا تو آسانی سے یہ پھر پلیٹ میں نکل گیا تھا ٹھیک ہے تو کلفا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں آئی خوب آپ کو آج کی راسی بھی بہت اچھی لگی ہوگی پسند آئی ہوگی گرمیا ہے تو دل کرتا ہے کچھ ٹنڈا ٹھٹا کھانے کو تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی بھی کرسٹل نہیں بنیں برف کے دیکھیں بہت اچھا سا کریمی ٹیکسچر اس میں آیا ہے بہت ہی ماشاءاللہ سے مزے کا بنا تھا یہ تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہاں پر جناب اب ہم اس کو تھوڑا سا سجا رہے ہیں تاکہ کلفا ہمارا اور ہیپی ہیپی ہو جائے کہ مجھے بہت اچھے سے ڈیکورٹ کیا جا رہا ہے تو جناب بھر کے ہم نے پیستہ بادام اس پر اٹ کی ہیں آئی خوب آپ کو بہت اچھے لگ رہے ہوگی دیکھنے بھی بھی کافی آپ کو ڈیلیشیس لگ رہا ہوگا آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا ریسی پی کو اور جو میرے چینل پر نیو ہیں پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اپنی دعاو میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیو ریسی پی میں اپنا دیر سا حیاء لکھئے گا اور اپنا پیار جو ہے وہ کمنٹ پاکس میں ضرور دکھائیے گا